ناظرین وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کی سلسلگاہ کے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں نجمہ نصیر صاحبہ نے سر گھوڈا سے پیچا ہے وہ کہتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازا ہے روپیہ پیسہ وسیع و عریض کاروبار اور زائداد بہتین خاندان نیک اور صالح اولاد کس کس نعمت کا نام لوں اور کس کس نعمت کا شکر ادا کروں اس کے لئے ایک تو کیا کئی زندگیاں بھی کم ہیں لیکن جس چیز کی خواہش ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ کی زیارت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا موقع نماز، روزہ، زکاة، صدقہ و خیرات تمام فرائض ادا کرنے کے باوجود نہ جانے اللہ کے حضور ایسی کونسی غلطی یا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بلاوہ نہیں آ رہا آپ سے گزارش ہے کہ کوئی ایسا عمل یا دعا بتائیں کہ خانہ کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جلد از جلد نصیب ہو جائے شکریہ جی راکٹ صاحب یہ تو ہماری بہن کی آپ سے گزارش ہے وہ دعا پوچھ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کے اس جواب میں بہت سے اور وہ لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا جو خانہ کعبہ کی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری چاہتے ہیں ہماری بہن نے جو سوال پوچھ ہے کہ بلاوہ نہیں آ رہا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بلاوہ تو آ چکے جب اللہ نے کلام پاک میں حکم بے دیا وَلِلَّهِ الْاَلْنَاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ الْيْهِ سَبِيلَ اور اللہ کی رضا کے لئے لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ فریضہ حجہ دا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلاوہ دے دیا امر کا سیگہ وہاں بھی حکم ہے اے لوگوں اللہ نے تم پہ حاج فرض کر دیا ہے پاس حاج کرو تو یہ ایک عام تصور ہے کہ ابھی بلاوہ نہیں آیا بلاوہ جو ہے وہ استطاعت ملے کا نام ہے جب اللہ نے استطاعت دے دی ہے اور اتنا سرمایہ موجود ہے کہ جس سے فریضہ حجہ دا ہو سکتا ہے اور پیچھے آل اولاد اگر ہے ان کا خرچہ پانی بھی رکھا جا سکتا ہے سفر خرچ بھی کیا جا سکتا ہے تو اس حالت میں اب جو ہے وہ کسی اور بلاوہ کی ضرورت نہیں اللہ نے استطاعت دی اس کا مطلب ہے کہ وہ بلاوہ موجود ہے کیونکہ ہمارے اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ لوگ باقی سارے کام جو ہے بغیر بلاوہ کی کرتے رہتے ہیں اور جب حاج کی باری ہے تو کہہ دی ہے ابھی بلاوہ نہیں آیا بچوں کی شادییں بھی ہو رہی ہیں منگلییں بھی ہو رہی ہیں اور بھی گھر بھی بان رہے ہیں کوٹھییں بھی گھاڑیاں بھی بنگلے بھی دنیا کی ہر خوشی کو اپنے دامن میں سمیٹا جا رہا ہے لیکن جب وہ رحمت وہ جو فرض ہے جو لازم ہے جس کے بغیر گویا کہ ایمان کے دین کے پانچ ستون پورے نہیں ہوتے تو جب اس کی باری آتی ہے تو پھر ہم اللہ کے خاتے میں لال دیتے ہیں تو یہ رویہ جو ہے کوئی اتنا حوصلہ حفظہ نہیں ہے بلکہ اللہ کریم جون استعداد دے تو یہ نہ انتظار کیا جائے جہاں پرمین بڑی ہو جائے پھر شادی ہو جائے پھر اس کے بچے ہو جائیں پھر ان کی بھی شادی ہو جائے پھر حاج کرنا کیوں نہیں کرنا ابھی بیٹے بچے چھوٹے ابھی پڑھ رہے ہیں پڑھ لکھ لیں جوان ہو جائے مال سباب کے ابھی ضرورت ہے تو ان کو تعلیم کے لیے چاہے سیلف فنانس پر اوپر جو ہے وہ سال کا کئی کئی لاکھ رویہ بھی دینا پڑے وہ نکل آئیں گے دیکھیں جب حاج کی بات کریں کہیں گے ابھی تو بچے پڑھ رہے ہیں لہٰذا پہلے وہ ہم ڈیوٹیاں دا کر لیں تو یہ اٹیچوٹ جو ہے حالانکہ سرکار نے فرمایا کہ کسرہ سے حاج بھی کرو عمرے بھی کرو ایمان کو ترو تازگی ملتی ہے رزق میں برکت ہوتی ہے اور فرمایا کہ حاج کرنے والا اسی طرح جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوئے اس طرح اللہ اس کے گناہ حکمہ فرما دیتا ہے پھر یہ ایک سنتِ ابراہیمی ہے سنتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور ایک اسلام کے جو لازمی پانچ ستون ہیں بنی الاسلام علا خمسن سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئے کہ پانچ ستون ہیں کلمہ طیبہ ہے نماز ہے روزہ ہے زکاة پانچ ستون نمبر پر حج ہے جو صاحب استطاعت کے لئے ہیں تو باقی پھر بھی ہماری بعض بچیوں نے کوئی ہے یہ مسئلہ درپیش ہو کہتی ہے کہ یہ بات تو دروست ہمارے پاس وسائل ہیں لیکن ہمارا شوہر جو ہے اس کے دل میں شوق نہیں اور اس کے بغیر محرم کے بغیر جانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے ویسے سعودی گورنمنٹ لیں تو کہاں بغیر محرم کے بھی آجو کوئی رکاوٹ نہیں لیکن یہ شری ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے ایسی جگہیں آتی ہیں حج کے دوران عمرے کے دوران کہ جہاں پہ اکیلی عورت کے لئے بہت سارے مسائل ہیں اور وہ پھر خطرے میں پڑھ سکتی ہے جان بھی اخلاق بھی کردار بھی اور کئی جو ہیں وہ کباہتیں کیونکہ سفر بھارت سفر ہے بہت شاید تو اس میں کوئی بھی انیکسپیکٹری سیچویشن کریئٹ ہو سکتی ہے اگر کوئی محرم نہ ہو کون سباہ لے گا کون حسبتالوں میں لے کے جائے یا دیگر جو مسائل در پیش آگئے ہیں تو بہت شریعت نے جو محرم کا تصور دیا ہے اس میں بہت ساری برکتیں اور بہت ساری حکمتیں بہت شاید بچوں کو کہتے ہیں بچے کہتے ہیں ابھی ہم یہ ایم بی بی ایس کر لیں ابھی ذرا جینی نہیں کر لیں ابھی ہم یہ کر لیں وہ کر لیں تو اس صورت میں بھی دعا کریں کیونکہ شرن تو اس پہ فرض نہیں رہا کیونکہ اس کو وہ وسائل پورے میسر نہیں کہ محرم بھی ہو سفر بھی جو ہیں بے خطر ہو اور پھر دیگر جو صحت بھی ہو اور باقی معاملات بھی جن کو فقعہ نے بیان کیا تو لیکن دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو نفل حاجت کے پڑھ کے اراد کو عشاء کے بعد پانچ تصویر پڑھیں اللہم یا مصبیب الاسباب یا مصبیب الاسباب اے اللہ اے نیک اسباب پیدا کرنے والے مجھے مسکین کے لئے بھی حج کے لئے نیک اسباب پیدا کرنے والے اور دوسرا ہے کہ دروشی کسرت سے پڑھا جائے وہ بھی کم کم تین تصویریں کوئی دروشی چھوٹا پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دروشی ابراہمی جو بھی یاد ہے تو دیکھا کہ دروشی سے سرکال کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے وہ پلس اگر دعا کے ساتھ دروشی شامل ہو جائے تو وہ مستجاب ہوتی ہے اور اس کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں تو دروشی پڑھ کے تین تصویریں وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِرَ اللَّهَ كُمْ تُفْلِهُونَ یہ ذکرِ کسیر میں آتا ہے تو اس میں پھر دعا کی جائے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میاں کا دل نرم کر دے گا یا کوئی اور ایسا اس کے لیے محفوظ راستہ نکل آئے گا ایسا سباب اللہ لگا دے گا کہ ان کے دل کی چاہت بھی پوری ہو جائے گی اور لڑائی جگلے کا محول بھی پیدا نہیں ہوگی ماشاءاللہ میں ہماری ٹیم اور خصوصی طور پر ہمارے پروڈیوسر صاحب آپ کے بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اپنے انتہائی مصروف لمحات ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں بخشے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر جزائے خیر اطاف فرمائے اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اس پروگرام کے اکلیسیزم میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ناظرین ڈاکٹر نے بلکل بجاہ فرمایا ہے کہ اگر دل میں چاہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ مسبب اللہ سباب ہے سبب پیدا کرنا اس کا کام ہے اور وہ سبب پیدا کر دیتا ہے اور ایسے میں اگر پھر بھی اس ساری تڑپ کے باوجود بھی آپ وہاں تک نہ پہنچ پائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو اس کا سواب یہاں پر بھی بھی کہ اسی طرح مل سکتا ہے جیسے کہ آپ وہاں پر موجود ہوں ناظرین یہاں پر ہمارا سفر ختم ہوا چاہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت دی تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیزن میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہمیں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی